تقریریں سن سن کر روکھی تقریریں سن سن کر طبیعت بھی روکھی ہو جاتی خوشک ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں جی بھئی یہ اس بستی میں کیا سارے مومن اور علیاء ہی بستے ہیں کافر فاسق فاجر گناہگار نہیں بستے اس ساری بستی کو شریف کر دیئے تو دوستو جس بستی کی بات اس حدیث میں ہو رہی ہے اس میں بھی تو گناہگار بھی تو بستے ہوں گے فاسق فاجر کافر بھی تو بستے ہوں گے مگر کچھ علیاء بھی تھے تو علیاء اللہ میں سے اگر ایک بھی بستا ہو تو اس کی برکت و شرافت ہزاروں کافروں کے فسق فجور اور کفر پر بھی بھاری ہوتی ہے اس کے وجود مسعود سے اللہ پوری بستی کو شریف کر دیتا ہے پورے شہر کو شریف کر دیتا ہے حدیث پار القریت الصالحہ اس پر قرآن مجید نے کہا ادخل الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم اس زمین شریف اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہ کون سی زمین تھی قرآن بوا ہے سورہ نسا میں ہے یا مائدہ میں قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں کہ جس زمین کو الارض المقدسة کہا جا رہا ہے وہ کافروں کی زمین تھی وہ کافر تھی اِنَّا هَاُنَا قَوْمًا جَبَّارِينَ فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ تُو جا تیرا رب جائے وہاں جا کے لڑو وہاں تو بڑے جابر ظالم طاقتور کافر رہتے ہیں قوم نے جواب دی ہم نہیں جا کے لڑتے ہیں اور اللہ پاک نے کہا تھا کہ اس بستی پر حملہ کرو ان کافروں کو جا کے قتل کرو اس بستی پر حملہ کرو قتل کرو ان کے ساتھ جنگ کرو تو جس بستی میں جا کر جنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے اس بستی کو کہا اُدْخُلْ اَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اس زمینِ مُقَدَّسَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَ شہر کو شہر مقدس کہا جا رہا ہے فرمایا ٹھیک ہے اب کافر بستے ہیں پر پہلے کئی نبی ہو گزرے ہیں پہلے کئی نبی اور ولی ہو گزرے ہیں ان کے مزار ہیں اس علاقے میں کنان میں تو جہاں اولیاء اللہ انبیاء ہو گزرے ہو ان کے مزارات ہو اور اب وہ سارا علاقہ ہندوستان کے بشمار علاقہ اب سب کافر ہندو سکھ بستے ہیں مگر چونکہ اولیاء ہو گزرے ہیں ان کے مزار تو ہیں سو اب بسنے والوں کا کفر نہیں دیکھا رب نے گزرے ہوئوں کی عبادت دیکھی ان کی شرافت دیکھی ان کی مقربیت و مقبولیت دیکھی یہ کیا یاری ہوئی کہ وہ ان کی زمانے تک اس بستی کو صالحہ کہتے رہے وہ وفات پا گئے تو پھر کافروں کی وجہ سے ان کو کہنا ہی چھوڑ دیا جہاں ان کے قدم پڑ گئے پھر قیامت تک یاری نہیں پائیں گے عرض مقدس ہی رہے گا اب بات کو سمجھیں اللہ پاک اس قدر حیاء فرماتا ہے اپنے بندوں کا اس قدر تو فرمایا کہ اس بستی کی طرف فاصلہ کم رہ گیا وہ بھی اللہ کی حکم سے اور نتیجہ کیا ہوا فجوئل من اہلِها فجوئل من اہلِها پھر اسے انہی کے خاتے میں ڈال دیا اسے انہی کے خاتے میں میں تو حدیث پڑ رہا ہوں فجوئل من اہلِها اسے انہی کے خاتے میں ڈال دیا بخشش ہو گئی ماف کر دیا تو دوستو نکتہ یہ ہے کہ ابھی اس نے جا کر عبادت کی تھی ان کے ساتھ کی تھی ابھی تو ان کی بستی تک پہنچا بھی نہ تھا پر چونکہ راغب ہو کر ارادہ کر کے ان کی طرف چل پڑا اللہ پاک نے راستے میں موت آگئی اس کے ارادے کو بھی قبول کر کے ان کے ساتھ قبول کر لیا اور جو اولیاء اور اللہ کے مقبول مندوں کی سنگت میں چلا جائے اس کی عبادت اس کی طاعت اس کی محنت اس کے مجاہدے ذکر کا عالم پھر کیا ہو قرآن مجید کو دیکھیں سورہ کحف کو پڑھئیے سورہ کحف حدیث قرآن مجید میں ہے کہ وہ سورہ کحف میں اصحاب کحف کا واقعہ آیا وہ جو اصحاب کحف جو تین سو نو سال تک غار میں لیٹے رہے تین سو نو سال تک ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا اب قابل توجہ ہے یہ بات کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے اولیاء تھے عبادت گزار تھے اللہ کے مقرب لوگ تھے اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر چکے تھے جہاد پہ نکلے تھے سب کچھ اللہ کے لیے لٹا گئے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں چکے اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے اللہ کے ہو گئے تھے وہ تین سو نو سال تک غار میں رو لیٹے ان کے ساتھ کتہ تھا کتہ نجس جانور ہے کتہ نجس ہے پلید ہے تین سو نو سال تک کتہ بھی ان کی غار کے دہنے پر بیٹھا رہا اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کے بیان میں ان کے بیان میں ان کے عدد کو گنوایا فرمایا باز کہتے ہیں وہ پانچ تھے قرآن کا انداز دیکھی بات مردوں کی ہو رہی ہے بات بہت گنتی مردوں کی ہو رہی ہے کتے کا گنتی کے ساتھ کیا تعلق کتے کا گنتی کے ساتھ کوئی ہے تعلق مثلا آپ اگر پانچ آدمی یا چھے یا ساتھ کہیں جائیں ساتھ ایک پہلے کا کتہ ہو اور اختلاف ہو جائے کہ یہ کتنے پانچ آدمی آئے ہیں چھے آئے ہیں یا ساتھ آئے ہیں ایک کہے جی پانچ آئے ہیں دوسرا کہے چھے تھے تیسرا کہے نہیں ساتھ ہیں یہ تو بات درست ہے مگر کوئی اگر یوں کہہ دے کہ جی پانچ ہیں چھٹا کتہ ہے چھے ہیں ساتھوہ کتہ ہے ساتھ ہیں آٹھوہ کتہ ہے وہ کہے گا خدا کے بندے ہوش سے کام لے میں آدمیوں کی بات کر رہا ہوں آپ ساتھ پانچوہ ساتھوہ آٹھوہ کتہ ساتھ ملا رہے ہو میں انسانوں کی بات پوچھ رہا ہوں آپ کتے کو ساتھ ہی ملائے جا رہے ہو وہ ٹھیک ہے کتہ ہے تو کتہ تو باہر ہی ہے نا اندر کون کتنے آئے اسی طرح ہی ہوگا نا مگر ذرا قرآن تو پڑھئے قرآن کہتا ہے کہ بعضوں نے کہا پانچ ہیں اللہ نے کہا سادس ہم قلب ہوں چھٹا ان کا کتہ بھی ہے وہ کتہ نیکوں کی سنگت میں تھا جب بھی ان کی بات کرو کتے کا نام ساتھ لو جب بھی بات کرو کتے کا نام سنگت میں جو تھا یہ لجپال ہوتے ہیں کتہ بھی سنگت میں آ جائے تو اسے بھی محروم نہیں رہنے دیتا بعضوں نے کہا نہیں وہ چھے ہیں قرآن نے کہا ساتھوں کتہ بھی ہے بعضوں نے کہا ساتھ ہیں قرآن نے کہا آٹھوں کتہ بھی ہے یعنی جتنی جگہ ان کے عدد کا ذکر فرمایا ہر بار کتے کا ذکر ساتھ کیا اب بتا دیجئے اس میں کون سا مسئلہ ہے سوائے مسئلہ صحبت کے یعنی کوئی تک بنتا ہے نیک لوگوں کے ذکر کے ساتھ ہر بار عدد میں کتے کا بھی بیان کرنا کوئی تک ہے اس کا بولیے عقل اجازت دیتی ہے جی نہیں دیتی مگر قرآن ہے اب قرآن کو مانو گے یا عقل کو مانو گے ہمیں قرآن ہی کو ماننا ہے تو قرآن ہر بار کیوں کیونکہ انہوں نے بڑا مارا تھا کتے کو بھاگ جائے بھاگ جائے بھاگ جائے اور کتے نے اتجا کی کہ مولا مجھے زبان دے اللہ نے زبان دی اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بھوگتا نہیں ہوں میں تمہاری خدمت کے لیے آ رہا ہوں تمہارا پہرہ دوں گا پہرہ دوں گا تو کتہ جو خادم بن کے صحبت اور سنگت میں آ گیا تو کیونکہ کتے نے سنگت نہیں چھوڑی رب نے کہا کہ اب جہاں ان کا ذکر ہوگا کتے کا بھی ساتھ ہوگا اور پھر یہاں تک بات نہیں فرمایا وہ اپنی ٹانگیں پچھار کے اس طرح ان کا کتہ بیٹھا ہوا ہے جس طرح کتہ بیٹھا تھا اس کے انداز نشست کو بھی قرآن نے اپنا موضوع بنا لیا اس کی نشست کے انداز کو اب اس میں کوئی مسئلہ ہے یعنی اس طرح ٹانگیں بچھار کے کتہ بیٹھا ہے یہ بیان کرنا اس میں کوئی مسئلہ ہے جی کوئی حکم شریعت کوئی عمرو نہیں کوئی فرض واجب کوئی مسئلہ ہے اس میں بھئی کتے جس طرح بھی بیٹھا ہوں اس کے انداز نشست کو بیان کرنے کا مطلب جی اگر آپ کو بیان کرنا پر جائے ایسے موقع پر واقعہ تو کبھی کتے کا انداز نشست بیان کریں گے جی نہیں کریں گے مگر یہ اللہ بیان فرما رہا ہے جو ان کی سنگت میں آ گیا وہ کتہ ہی کیوں نہ ہو اس کی نشست کا انداز بھی بھلا ہے اس کو بھی قرآن کا موضوع بنا دیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امام مذہب بڑے بڑے عقابر عیمہ امام تفسیر انہوں نے فصلیں قائم کی ہیں اس پر اور فصل قائم کر کے فرمایا کہ لوگو قابل توجہ ہے یہ بات کہ کتہ نجس جانور ہو کر اسحابِ قحب کی صحبت میں آ گیا تو اس کے ذکر کو اسحابِ قحب کے ساتھ لازم کر دیا اب وہ جنت میں بھی جائیں گے تو کتہ ساتھ جائے گا اگر کتہ ولیوں کی صحبت میں آ جائے تو وہ محروم اور بد وقت نہیں رہتا اور اگر گناہگار بندہ علیاء کی صحبت میں آ جائے تو کیسے محروم رہ جائے گا اللہ علیاء کی صحبت میں آ جائے